السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے دوستو اجیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان نے اگوانستان پر ٹیک آور کر لیا ہے طالبان کون ہے کیا ہے صرف اتنی سی بات جاننے کے لیے ہم ان کے جھنڈے کا یہ اندازہ لگا لے تو ہمیں پتہ چلے گا ان کے جھنڈے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کا مطلب یہ اصلی مسلمان جو ہیں وہ طالبان ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں صرف اور صرف مسلمان رہے اور شریعہ آ جائے شریعہ قانون یعنی اسلامی قانون اگوانستان میں اسلامی قانون آتے ہی مسلمان عورتیں سڑکوں پر نکل آئیں احتجاج کرنے آپ ایسے لگوں کو کیا بولیں گے جو اسلام کو مانتے ہیں مگر اسلام کے قانون کو نہیں ماننا چاہتے دوستو آپ جن کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تین یا چار سال کے بچے نہیں یہ ایک پوری گورنمنٹ چلانے والے ہیں یہ ایک ملک چلانے والے ہیں دوستو سننے میں آیا ہے کہ طالبان جم میں گئے اور جم جا کے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور محنت کرنے کے بعد انہوں نے جو بائیڈن سے بولا کہ ہمیں اتنی محنت کی ہے ہم نے ہمیں اس کے پیسے دیے جائیں دوستو یہ تو مزاق کی بات ہی مگر حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اگوانستان میں وہ سارے چاہتے ہیں کہ ہم اگوانستان سے نکل جائیں اور ایک ویسٹرن کنٹری میں چلے جائیں جہاں پر ان کی زندگی بہتر ہو جائے اسلام ایک رول کے اندر نہیں رہنا چاہتے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں مگر اسلام کے قانون سے بھاگنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر جہاز کے پروں کے اوپر جا کر یہ کسی طرح بس اسلام کے قانون سے بچ جائیں یہاں تک کہ بہت ساری وفات بھی واقعے ہوئیں جہاز سے لوگ گر گئے مگر کسی بھی طرح اپنی جان کی بازی لگا کر لوگ اسلام ایک قانون سے دور بھاگ رہے ہیں اور ہونا تو ایسے چاہیے کہ مسلمانوں کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسلام ایک قانون آ رہا ہے ملک کے اندر اگوانستان کے اندر تو وہاں کی خوشی دوبالہ ہو جانی چاہیے مسلمانوں کی دوستو آپ کے سامنے جو منظر ہے اس میں مسلمان اپنے بچوں کی بازی لگا کر اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے گھر والوں کی بازی لگا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بھاگ رہے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ 57 اسلامی کنٹریز ہیں زنیا میں یہ مسلمان ان 57 اسلامی کنٹریز سے کیوں نہیں مدد مانگتے کیوں یہ صرف اور صرف ایک مسیحی ملک سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اس ٹائم کہاں ہے سعودی عرب کے جہاز کہاں ہے قطر کے جہاز وہ کیوں نہیں ان کو لیتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان نے یہاں آکے گند ہی ڈالنا ہے اور یہی مسلمان جب امریکہ جائیں گے تو بولیں گے کہ امریکہ میں بھی اسلامی قانون لاؤ اور امریکہ کو اسلامی ملک بناو دو غلپن کی انتہا تو پھر بھی نہیں آئی ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہر ملک اسلامی ملک بن جائے اور وہاں پہ شریعہ قانون آ جائے مگر چاہتا نہیں وہاں پہ رہنا چاہتا وہی ہے کہ وہ مسلمان کنٹری میں نہ رہے بلکہ ایک کرشن کنٹری میں رہے دوستوں لوگ اپنی جان کی بازی لگا کے اس جہاز پہ چڑھ رہے ہیں اللہ کے قانون سے بھاگنے کے لیے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں نو سال کی عمر سے زیادہ بچی کی شادی کرنا جائز ہے اور جیسی ہی ان کی بیٹیاں نو سال کی ہوں گی طالبان ان کو گھر سے بھی اگواہ کر کے لے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی فوج بڑھانی ہے اور زیادہ لڑکے پیدا کرنے ہیں تمام مسلمان بہت خوش ہیں کہ اسلامی لاؤ آ چکا ہے اگوانستان میں یہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے اس میں شریعہ آ جائے اس میں اسلامی لاؤ آ جائے یہ مسلمان جب یوکے یو ایس فرانس جاتے ہیں اور کسی بھی ویسٹرن کنٹریز جاتے ہیں تو اس مسیحی کنٹری کو چاہتے ہیں یہ مسلمان کنٹری ہو جائے اور یہاں پہ شریعہ آ جائے اور یہاں پہ اللہ کے قانون کے حساب سے سب کچھ چلے اور قرآن کے حکم سے سب کچھ چلے مگر یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے قانون اور قرآن کے قانون سے بچنے کے لیے لوگ ایک جہاز میں اپنی جان کی بازی لگا کے چڑھ رہے ہیں بہت ساری جانوں کا بھی نقصان ہوا بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے صرف اللہ کے قانون سے بھاگنے کے لیے صرف شریعہ لوگ سے بھاگنے کے لیے وہ تمام مسلمان جو بہت خوش ہیں چاہے وہ امریکہ کینیڈا اور شیلیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جہاں پر بھی رہتے ہیں کہ وہ خوش ہیں کہ اگوانستان کے اندر شریعہ آ گیا ہے ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ملک چھوڑ کر اگوانستان چلے جائیں اور وہاں جا کے شریعہ کے اندر اپنی زندگی گزاریں اسلامی قانون کے اندر اپنی زندگی گزاریں جو کہ قرآن بتاتا ہے مگر اصلیت تو کچھ اور ہے دوستوں حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اللہ کا قانون جو کہ شریعہ قانون ہے قرآن کے اندر اس سے دور بھاگتا ہے دوستوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان مسلمان عورتوں نے اگوانستان میں بینر اٹھائے ہوئے کہ ہمیں شریعہ لاؤ کے اندر نہیں رہنا مگر جب یہی ویسٹن کنٹریز میں جاتی ہیں عورتیں تو یہی مسلمان عورتیں بینر اٹھاتی ہیں کہ یہاں پر بھی شریعہ لے کر آو دوستوں کیا یہ دوگلا پر نہیں اپنی رائے سے مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا یہی عورتیں جانتی ہیں کہ دنیا کے ٹاپ سیون کنٹریز جہاں پر عورتوں کے لیے مسئیبت ہے رہنا وہ مسلمان کنٹریز ہیں آپ کے سامنے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب مسلمان عورتیں برطانیہ یا امریکہ آتی ہیں تو یہ اسلام کا چہرہ ہی بدل دیتی ہیں اسلام کو ہی بدل دیتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عورت امامت کروا رہی ہے اور اس عورت کے پیچھے مرد مختدی بیٹے ہیں جو کہ بالکل ناجائزہ اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے طالبان چاہتے ہیں کہ شریعہ کے قانون کے حساب سے کوئی بھی عورت پڑھائی نہ کر سکے اس لئے ملالہ یوسف کو بھی مسیحی ملک میں آکے پڑھائی کرنی پڑی جیسے کہ آپ جانتے ہیں شریعہ کے قانون کے حساب سے طالبان نے بہت ساری عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کیا جیسے کہ اسلام اجازت دیتا ہے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی جس طرح آپ اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3012 میں اور وہ مسلمان دوست جو کہتے ہیں کہ طالبان مسلمان نہیں وہ یہ دیوی حدیث پڑھ سکتے ہیں جس کا انہوں نے عمل بھی کیا تھا ایک بار پشاور کے اندر 2014 میں جب طالبان نے چھوٹے بچوں کا قتل کر دیا سکول میں جس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ وہاں سے یہ خبر پڑھ سکتے ہیں اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل مسلمان تو طالبان ہیں جو کہ اسلام پر پورا عمل کرتے ہیں تو دوستو شکر منائیے اس امریکن فوج کا جو ابھی تک مسلمان بچوں کی حفاظت کر کے ان کو صحیح سلامت امریکہ لے جا رہے ہیں اور ان کی حفاظت کر کے ان کو وہاں پر اچھا فیوچر دیں گے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے ہر ایک ڈالر کے نوٹ پر لکھا ہوتا ہے ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں ایک عرب چالیس کروڑ مسلمانوں کی کانٹیبیشن کیا ہے یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنیدوں انسان کے موسیقی موسیقی